سپورٹ ٹاپ ڈینڈ میں آپ کو خوشحام دید دن بھر کی سپورٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں تاہر لطیف پہلی خبر پاکستان کے مشن ایمپوسیبل کی حوالے سے ہے جی ہاں پاکستان نے دورہ اسٹیلیا کے لیے اڑان بھر لی پاکستان ٹیم شان مسود کی قیادت میں دبائی سے سیڈنی پہنچی کومی ٹیم سیڈنی سے پھر کیمرہ روانہ ہوگی جہاں وہ 6 دسمبر سے 9 دسمبر تک پرائم نیسٹر 11 کے خلاف چار روزہ فسٹ کلاسٹ میچ کھیلے گی پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 14 دسمبر سے پرتھ میں شروع ہوگا پاکستان کے ٹریک ریکارڈ اور مجودہ حالات میں اسٹیلین مبسری نے اپنے سیزن کو بورترین سیزن کہنا شروع کر دیا ہے ان کا خیال ہے کہ دونوں ممالک کے خلاف اسٹیلیا کی عوام کو یک طرفہ ٹیسٹ سیریز دیکھنے کو ملے گی پاکستان اس وقت دو میچز کے ساتھ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ پوائنٹ سٹیبل پر پہلے نمبر پر ہے پاکستان اگر تمام میچ ہار گیا تو یک دم پانچوے سے چھٹے پوزیشن پر آ جائے گا بابر دنیا کا بہترین بیٹر ہے یہ کہنا ہے کہ اسٹیلیا سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نیار ٹیسٹ بیٹر عثمان خاجہ کا انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ سیریز میں شاہین کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا پاکستان کرکر بورڈ نے ٹیسٹ کپتان شان مسعود کے سینٹرل کنٹریکٹ کو اپگریڈ کرتے ہوئے انہیں ڈی سے بی کیٹیگری میں کر دیا ہے پاکستان کرکر بورڈ نے یہ فیصلہ اپنی پالیسی کے تحت کیا ہے پی سی بی کی پالیسی کے مطابق اگر سینٹرل کنٹریکٹ میں شامل کوئی بھی کھلاڑے جو اے یا بی کیٹیگری سے نیچے ہے اور وہ کپتان بنتا ہے تو اس کا کنٹریکٹ اس وقت تک بھی کیٹیگری میں کر دیا جائے گا جب تک وہ کپتانی کر رہا ہے اشیش نہرہ نے بھارتی ٹی ٹونٹی ٹیم کی کوچنگ کی پیش گشت مصرد کر دی بھارتی میڈیا کے مطابق اشیش نہرہ نے آئی پیل فرنچائز سے کمیٹمنٹ کی وجہ سے قومی ٹیم کی کوچنگ سے انکار کیا ہے احمد شہزاز نے ٹی ٹین لیگ کھیلنے سے انکار کر دیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں احمد شہزاز نے کہا ہے کہ پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں اور پاکستان ٹیم میں واپسی کے لیے کوشش کرتا رہوں گا آئی سی سی ورڈ کپ کے بعد زمبابے ورڈ ٹی ٹونٹی سے بھی باہر ہو گئی یوگینڈا نے تحریک رقم کرتے ہوئے پہلی بار ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے لیے کالیفائی کر لیا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کی میزمانی امریکہ اور ویسٹن ڈیز کریں گے سیلہٹ ٹیسٹ آئی سی سی ورڈ ٹیسٹ چمپینشپ کے تحت کھیلی جا رہی ٹیسٹ سیریس کے پہلے میچ میں میزمان بنگلہ دیش کا نیوزی لینڈ کو سرپرائز بنگلہ دیش نے پہلی ایننگ میں سات رنگز کے خزارے میں جانے کے بعد دوسری ایننگز میں اچھا آغاز کیا ہے کپتان نجم الحسن شانڈو نے شاندار سنچری کی وہ ایک سو چار پر نقابل شکست ہیں ان کے ساتھ مشفیق ورحیم ترتالیس رنگز بنا کر ناٹ آؤٹ ہیں بنگلہ دیش نے تین وکٹ پر دوسو بارہ سکور بنائے یوں بنگلہ دیش کی مجموعی برتری دوسو پانچ رنگز کی ہو گئی ہے اس سے قبل آج سبح کیوی ٹیم نے تین سو سترہ رنگز بنا کر انیز ختم کر ہو گئی تھی بنگلہ دیش نے پہلی باری میں تین سو دس رنگز بنائے تھے نیشنل ٹی ٹونڈی کپ کا سپر ایڈ مرلہ کل سے شروع ہوگا سپر ایڈ مرلے میں جگہ بنانے والی ٹیموں میں گروپ اے سے لاہور وائٹس اور پشاور گروپ بی سے لاہور بلیوز اور کراچی وائٹس گروپ سی سے راولپینڈی اور ایپٹا باد اور گروپ دی سے سیالکورڈ اور فاٹا شامل ہیں